لفظ فیض سے میری خاص نسبت ہے والد گرامی مرہوم کا نام فیض سرور سلطان تھا گھر والے اور ان کے دوست انہیں چودری سرور کہتے اور بلاتے تھے البتہ وہ جس سکول میں پڑھاتے تھے وہاں ان کے شاگرد اور ساتھی اساتزہ انہیں فیض صاحب کہہ کر بلاتے تھے اور اب تک اسی نام سے انہیں یاد کرتے ہیں میں نے اپنے کالم کا عنوان بھی انہی کے نام نامی سے لیا ہے کہ میری زندگی کی انسپائریشن ان کے خیالات اور افقار ہی ہیں فرسٹ ائر میں گورنمنٹ کالج سرگودہ میں اردو کے استاد ڈاکٹر رفیع الدین حاشمی تھے وہ جماعت اسلامی کی فکر سے متاثر تھے انہوں نے فیض احمد فیض کو پڑھایا تو بائیں بازوں کیمونزم اور روسی انقلاب کا تعرف بھی کروا دیا فیض کی شائری نے متاثر کیا تو فیض نام اور بھی عزیز ہو گیا جنرل فیض کے کوٹ مارشل کا فیصلہ ہوا تو میری ذاتی زندگی میں لفظ فیض اور نام فیض کی یاد تازہ ہو گئی جنرل فیض سے میری زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی جس کا تفصیلی ذکر ابھی آئے گا میرے قریبی عزیز دوست جو عمران خان کی قابینہ میں اہم وفا کی وزیر تھے وہ جنرل فیض کی اکثر تعریفیں کیا کرتے تھے بقول ان کے وہ ڈور تھے سیاست کو جانتے تھے اور وہ فوجی سیٹ اپ میں وائی تھے جو سیویلین مائنڈ سیٹ سے بخوبی واقف تھے وہ جانتے تھے کہ کوئی کام کیسے نکلوانا ہے زور زبردستی پیار محبت تحریص یا دباؤ وہ ہر ایک حربے کو استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیتے تھے جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی جوڑی پورے جوبن پر تھی میڈیا پر جنرل آسم باجوہ اور ان کے ماں بعد جنرل کاکڑ کا جال بچھا ہوا تھا تو اس کمزور نے بارہ سالہ پائیدار ترقی کا منصوبہ نامی کالم لکھا جو تزادستان میں تو شائع نہ ہو سکا مگر بی بی سی نے اسے شائع کر دیا اس کالم میں جنرل باجوہ کے چھے سالہ دور کے بعد جنرل فیض کے چھے سالہ دور کو ملا کر کل بارہ سالہ دور کی منصوبہ بندی کی تفصیل بیان کی گئی تھی گویا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ازائم واضح تھے منصوبہ بندی مکمل تھی مگر قدرت کے آگے کس کی چلتی ہے عمران کے خلاف تحریکی عدم اعتماد سے شروع ہونے والے واقعات نے اس ساری منصوبہ بندی کو ناکاوٹ کر دیا اور آج معاملہ کوٹ مارشل تک جا پہنچا ہے کہاں تو بادشاہی کی تیاریاں تھی اور کہاں باد کال کوٹڑی تک جا پہنچی جنرل فیض حمیز سے ملنے کا تجسس بہت تھا مگر یہ ملاقات تب ممکن ہوئی جب میڈیا کے مشکل ترین حالات میں اسلام آباد آئی ایس آئی کے دفتر میں جنگ اور جیو کے ادارتی ذمہ داران کی تلبی ہوئی یہ کمزور نا چیز بھی اس ٹیم میں شامل تھا اس ٹیم میں جنگ اور جیو کے سینئر ترین لوگ شامل تھے مارگلہ ہلز کے دامن میں پارلیمان ہاؤس والی سڑک پر واقعہ اس دفتر کے کانفرنس روم میں ہم سب چھوٹے بڑے لائن حاضر تھے اور منتظر تھے کہ قدرت سے کیا ظہور میں آتا ہے ابھی ہم کرسیوں پر سیدھے ہو رہے تھے کہ جنرل فیض امید تشریف لے آئے ہر ایک سے فردن فردن ہاتھ ملایا مسکرا مسکرا کر سب سے ملے اور ہیڈ چیئر پر براجمان ہو گئے شاید یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اس میٹنگ کے باس وہ ہیں حالانکہ ماضی میں اس طرح کی ملاقاتوں کا آداب اور کرینہ یہ ہوا کرتا تھا کہ فریق آمنے سامنے بیٹھ کر برابری اور اعترام کی بنیاد پر بات کرتے تھے حالانکہ بالا دستی تو طاقتور کو ہی حاصل ہوتی تھی لیکن وزہ داری میں ظاہر یہ ہی کیا جاتا تھا کہ دونوں فریق برابر ہیں لیکن جنرل پاشو جنرل زہیروں اور فیضوں نے اس وزہ داری کو خیر باد کہہ دیا تھا جنرل آسم باجبہ اور ان کے فوراں بعد آنے والے جنرل کے دور میں ماضی کا کرینہ وزہ داری اور آداب بھلا کر تیس چالیس سالہ تجربے والے ایڈیٹرز کو لفٹین کپتان اور کرنل فون کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیا کرتے تھے دھمکیاں پہلے بھی آتی تھی مگر آداب کو ملحوز خاطر رکھ کر رینک اور رتبے کا خیال رکھتے ہوئے مگر اوپر دیئے گئے ناموں کے دور میں اسکری دارے کے کارپردہزان نے میڈیا کی توہین اور اس کے ذمہ داروں کی جلت کا پورے اعتمام کیے رکھا آج اگر میڈیا کا گلہ گھونٹا جا چکا ہے تو اس کا آغاز جنرل آسم باجوا نے منظم سائنسی طریقے سے کیا ان کے فوراں بعد آنے والے جنرل نے اسے نئی بلندیوں تک پہنچا دیا میڈیا سے وہ وہ مطالبات کیے جاتے تھے جو پورے ستر سال کی تاریخ میں کبھی سنے نہیں گئے تھے خیر ذکر تو جنرل فیض سے ملقات کا ہو رہا تھا گلے شکوے تو برسبیل تذکرہ آ گئے ملقات کا آغاز لمبے چوڑے سمارٹ برگیڈیر صاحب نے کیا اور کہا آج کے جنگ اخبار نے حکومت کے خلاف شہ سرخی جمعی ہے حالانکہ کسی اور اخبار نے ایسا نہیں کیا ہمارے ادارے کے سربراہ نے تحمل سے الزام سنا اور سامنے پڑے چار اخبارات میں لگی وہی شہ سرخی دکھا دی دوسری جنب خموشی چھا گئی الزام ہی غلط تھا جنرل فیض حمید کائیاں تو تھے سمجھ گئے کہ ٹیبل ٹاک اور دلائل کی بنیاد پر جیتنا ممکن نہیں اور یوں ہمارے باس کا بازو پکڑ کر اندر لے گئے یہ تو علم نہیں کہ اندر کیا ہوا لیکن بظاہر خوشگوار ملاقات کے بعد بھی برف مکمل طور پر نہ پیگل سکی اور پھر جنرل فیض حمید کے دور سعید ای میں ہمارے ادارے کے سربراہ کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھسا کر جیل بھیج دیا گیا جنگ اور جیو کے خلاف پسے پردہ اور کھلی کاروائیاں جاری رہیں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید ہوں یا ان جیسے اور ہوں وہ آئین پر لیے گئے اپنے حلف کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہیں پاکستان بننے کے بعد ہی سے سیاسی اور ذاتی مخالفوں کو رگیدنے کا عمل شروع ہو گیا اور یہ ابھی تک رکا نہیں سب سے پہلے تو کیمیونسٹ غدھار پائے اور پھر پچاس سال تک ان کا پیچھا کیا جاتا رہا جیلیں، قیدیں اور سزائیں ان کا مقدر ٹھہرائیں تھوڑا سا عرصہ جماعت اسلامی بھی زیر عطاب رہی پھر بنگالی اور عوامی لیگ حدف پر آگئے مشرقی بازو کی علادگی کے بعد پیپلز پارٹی سے چن چن کر بدلے لیے گئے نون بھی سال ہا سال نشانے پر رہی آج کل تحریک انصاف اس مرحلے سے گزر رہی ہے ہر دور کا جنرل فیض اپنے آئینی اور محکمانہ دائرہ کار سے باہر نکل کر اپنے سیاسی اور ذاتی حریفوں کو گراتا رہا ہے جنرل فیض امید پر جو چارج شیٹ رگی ہے اس میں ان کی ڈیوٹی کے دوران ہونے والی سرکاری سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی الزام نہیں لیکن یہ تو سب کو علم ہے کہ وہ قانون آئین یا روایات کا احترام کم ہی کرتے تھے چھکے مار کر اپنا کام نکلواتے تھے انہوں نے اتنے چھکے مارے کے میڈیا سیاسدانوں اور عوام سب کے چھکے چھڑا دیئے اب خود چھکے کی زد میں ہیں ہر عروجے راز والے اصل بات یہ ہے کہ اس کوٹ مارشل سے سب کو متلع ہو جانا چاہیے کہ ہر فیرون اور ہر ہلاکو نے کبھی نہ کبھی اعتصاب سے گزرنا ہے کئیوں کا یہیں اعتصاب ہو جائے گا اور کئی اگلے جہاں جا کر جواب دے ہوں گے ابن زیادوں اور حجاجوں نے اپنے وقت میں جبر سے سب کو دبا تو لیا لیکن وہ نہ ان مظالم کا کبھی مداواہ کر سکیں گے اور نہ ہی تاریخ ان کے ایسے کسی اقدام کو قبول کرے گی موسیقی